یہ دیکھیں جی یہ میں اپنے گھر کے چھت پر کھڑا ہوں اپنے گھر کے چھت سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہماری گھر کی بیک سائیڈ پر یہ نہر ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ دھوپ ہے گرمی بھی بہت ہے میں نے چھت پر یہ اپنے لیے یہ کبوتر پالے ہوئے ہیں تو بہت گرمی بھی بہت ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ چھت پر اپنی گھروں کی چھتوں پر کم سے کم مطلب یہ ہے کہ بھی دانا پانی نہیں ڈا سکتے تو کم سے کم پانی کا ایک برتن بھر کر چھت پر ضرور رکھیں ٹھیک ہے تاکہ یہ جو پرندے ہیں تو یہ گرمی کی وجہ سے پرندے اس سے مستفید حاصل کریں پانی وغیرہ پیئیں یہ دیکھیں میں نے اپنی چھت پر جو ہے نا اپنے کبوتر پالے ہوئے ہیں تو یہ کبوتر میں نے ان کو باندھا ہوا بھی نہیں ہے یہ آتے ہیں چلا جاتے ہیں کچھ پرندے میں نے پالے ہوئے تھے کچھ کبوتر تھے تقریبا میرے خال میں دو تین کبوتر تھے تو میں نے پالے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو یہ اب دو سپتنی کتنے ہو گئے ہیں یہ میں ان کو پکرتا کرتا نہیں ہوں یہ چھت پر میں ان کو دانا پانی ڈالتا ہوں تو یہ کچھ پرندے آتے ہیں چڑیاں وغیرہ بھی آتے ہیں باقی پرندے بھی آتے ہیں پانی پیتے ہیں دانا مطلب ہے کہ بھی اپنا کھاتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں یہ پکے ہیں یہ میں ان کو باندھا ہوا نہیں ہے یہ ادھر ہی رہتے ہیں ادھر نہ ان کو پکڑتا ہوں نہ ان کو میں اڑاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ابھی چھت پر آیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ بھی سائیڈ پہ چھتوں پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ دو ہو گئے ہیں اب یہ آہستہ آہستہ سے نیچے اتریں گے ٹھیک ہے دانا پانی کے لیے یہ اپنا دانا میں نے ڈالا ہوا ہے ان کو تو یہ اپنا خود ہی کھائیں گے پییں گے پانی پییں گے اور خود ہی اٹھ جائیں گے ان کو میں نے کبھی پکڑا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اپنا چھت کی یہ لوکیشن آپ کو بتا رہا ہوں میں ٹھیک ہے تو بار بار میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھی چھتوں پر چھتوں پر یا کسی جگہ پہ بھی پانی کا برطن بھر کے رکھ دیں تاکہ یہ جو پرندے ہیں یہ اس سے فائدہ اٹھائیں گرمی بہت ہے یہاں پہ انسان جانا گرمی میں نہیں رہ سکتے تو یہ پرندے کیا رہیں گے تو ریکویسٹ یہی ہے کوشش کیا کریں کہ ان کا خاص خیال رکھا کریں یہ دیکھیں یہ چھت پہ مطلب یہ کہ بٹا ہلتے رہتے ہیں میں نے پنجرہ بنایا ہوا ہے میں نے اس پنجرے کی کبھی میں نے کھڑکی بھی بند نہیں کی رات کو بھی کھولی رہتی ہے مطلب چھت کا دروازہ ہے وہ میں بند کر دیتا ہوں یہ کھڑکی کھولی رہتی ہے اب یہ دیکھیں یہ ایسے آتے ہیں اور خودی دانہ پانی کھاتے ہیں اور پھر اڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بار بار ریکویسٹ یہی ہے کہ بھی چھتوں پر پانی کے برطن رکھ دیا گئیں بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیرتہ فرمائے